عید سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد جہاں ایک طرف موسم میں حدت آئے گی تو وہی سیاسی محول میں بھی مزید تپش آئے گی پی ٹی آئے، بی این پی مینگل، پی کے میپ، سننی اتحاد کاؤنسل، ایم جب لی ایم پر مشتمل سیاسی جماعتوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق جماعت اسلامی بھی اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے غور کر رہی ہے جبکہ سیاسی افواہیں تو یہ بھی ہیں کہ موجودہ حکومت سے ناراض مولانا فضل الرحمن کو بھی اس تحریک میں شمولیت کے لیے قائل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس تحریک میں شامل اکثر جماعتوں کے حمایت ملک کے مخصوص حصوں تک ہی محدود ہے مگر جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے پاس اتنی تنظیمی صلاحیت موجود ہے کہ وہ سٹریٹ کو گرم کر سکے یوں اگر یہ جماعتیں اس تحریک کا حصہ بنتی ہیں تو یہ حکومت کو کسی حد تک مشکلات میں ڈال سکتی ہے موجودہ حکومت کو جہاں پہلے ہی معاشی محاذ پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے وہیں اندرونی طور پر حکومت کو سیاسی معاملات پر بھی مشکلات ہیں کابینہ میں کئی اہم وزراء حکومت کی خواہش پر شامل نہیں کیے گئے سینٹ کے ٹکٹوں کی تخصیم میں بھی کئی پرانے ساتھیوں کو نظر انداز کر کے ایسی افراد کو اکموڈیٹ کیا گیا ہے جن کا نون لیگ سے بنیادی تعلق ہی نہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پروگرام کی بات کی جائے تو اس تحریک کے اصل اور پوشیدہ مقاصد جو بھی ہوں مگر ظاہری طور پر آئین اور قانون کی حکمرانی اس تحریک کے بنیادی مقاصد قرار دیے جا رہے ہیں اس تحریک کے پلیٹ فارم سے یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کے پاس پارلمان میں اتنی اکثریت ہے اسی طرح پاکستان میں تحریکوں کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ کامیابی اسی وقت تک ممکن نہیں ہو پاتی جب تک اسے مخصوص حلقوں سے حمایت نہ ملے یہ سوال بھی ہے کہ اس تحریک میں پہلے ہی ایسے لیڈرز موجود ہیں جن کی ملک کے مخصوص حصوں میں حمایت موجود ہے مگر اس تحریک میں خود بانی پی ٹی آئی موجود نہیں ہے تحریک کے مقاصد جو بھی ہوں مگر تحریک کو ایک پاپلر فیس کی ضرورت رہتی ہے اور سب سے ہم سوال کہ اس تحریک کی اثر مقاصد ہوں گے کیا کیا اس تحریک کو محض ایک بارگیننگ ٹول کے طور پر ہی استعمال کیا جائے گا مخصوص حلقوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر واقعی آئین کا تحفظ اس تحریک کا بنیادی مقصد رہے گا ہم اپنے پینل سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے جس تحریک کا آغاز دو دن قبل کیا گیا ہے بنیادی مقصد کیا ہوگا اور یہ کیا حاصل کر پائیں گے تو کس طرح سے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار، ابسار عالم، شہزاد چہہدری اور زیغم خان آپ چاروں کے لیے پروگرام کا سوال تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آغاز پہلے ہی معاشی، سیاسی اور داخلی محاضوں میں گری حکومت تحریک کتنا بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے حسن عصار سب ماضی میں بھی تحریک رہی مقاصد فوری طور پر اس طرح واضح نہیں ہوتے جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں یہ تحریک جو کہہ رہی اور بتا رہی ہے کتنا بڑا چیلنج اس حکومت کے لیے ثابت ہو سکتی ہے لیکن تحریک اپنی جگہ پہ تھوڑی تحریک دیکھ لیتے ہیں دو چار جملوں میں آپ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے تحریک نفاظ نظام مصطفیٰ نتیجہ زیاء الحق مرد مومن مرد حق زیاء الحق درست اس کا انجام اگر یاد ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ تحریک تحفظ آئین اور وہ بھی آئین پاکستان یہ کیا بیشتا ہے اس کی کیا اوقعات نہ یہ کچھ بیشتا ہے نہ جو چلانے جا رہے ہیں وہ کچھ بیشتے ہیں اور آخری بات میں پھر رجز کروں گا آئین پاکستان کا آئین کیا ہے چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا یہ پہلا اور آخری سچ تھا جو زیاء الحق نے غالباً اپنی زندگی میں بولا ہے اور آخری بات جب تک آئین کے بنانے اور چلانے والے یعنی سیاستان جھوٹے موقع پرست مکار زمیر فروش ناہل اور کرب رہیں گے یہ خوبصورت سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور کوئی کسی کا کچھ بگاڑ بگاڑا نہیں سکے گا ختم حسن صاحب آئین تو ہے تو چیتھڑائی ایک منٹ ایک منٹ آئین ہے تو چند کاغذوں پہ مشتمل چیتھڑائی اس کے پیچھے کردار کی قوت چاہیے ڈسپلن چاہیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک تبیل سلسلہ چاہیے یہ یوں نہیں ہوتا ہم ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں تلاوت نہ ہوتی ہو ہمارا خال دیکھو چونکہ پریکٹس نہیں ہے سات بچے مار کے بی بی مار کے بندہ مار گیا اس نے خود کوئی شکر لی تو کیا ہے یہ اس سے بڑھائین تو نہیں کر رہا ہے عرص پہ کوئی ہے نا ہوزانے بھی ہیں نمازویں بھی ہیں سالو چونکہ پریکٹس نہیں ہے سو سمپل کچھ نہیں ہوگا کچھ ہوگا نہیں لیکن وہ ایک ایفرٹ تو کر رہے ہیں آپ نے ماضی کا حوالہ دیا ہے تو بلاول بھٹو اس کو پی این اے ٹو کہہ رہے ہیں کہ پی این اے ٹو پار ٹو یہ لانا چاہ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ ایک ریکنسلییشن کی بات بھی کرتے ہیں آپ نے کہا نا کہ جب تک سیاست دان ٹھیک نہیں ہوگے تو کیا ان سب کو مل بیٹھ نہیں جانا چاہیے ٹیبل پر آئیں گفتگو کریں اور فیوچر کے لیے راستہ نکالیں چور اور چوکیدار اگر مل جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پاکستان کا جو پولیٹیکل میٹیریل ہے اور پولیٹیکل ہی نہیں وہ آل افاظ اتنی اتنی بھیانک بات ابھی جو ریسنٹلی وہ سیک ہو گیا وہ چمار کون تھا ایک چھوڑی زیمہ سوم بچی کو دکھے دے رہا ہے ایک ہے ٹرین میں عارض کو تپڑ مار رہا ہے ابھی اینیشن ابھی ہیومن بینگز آئین ہوتے ہیں آئیشہ انسانوں کے لیے ہم تو انسان ہی نہیں ہیں ہم تو سب من اور منملز ہیں اس پچی کو کتھپڑ مار سکتا ہے خاصن صاحب ہیں تو انسان ہیں لیکن ہم نے ایک کاؤنٹبلی کی نیتی قانون پر عمل درامت نہیں کر کے دکھایا ہے اس لیے لوگ قانون کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں نہیں بس پھر اپسار صاحب کا لڑلا دی اینے بس چھوڑو آگے بولوں گا تو پھر بولو گے کہ بولتا ہے پہلے بڑا کچھ انتا ہوں نعرہ کوئی بھی لگا دیا جائے پہلے اس میں بھی دو تین لوگ ایسے شامل ہیں جو کہ جب پچھلی تحریک بھی جو کہ چلی اور پھر وہ سڑک پہ ہی ختم ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد پھر ڈرائنگ روم میں اس کے معاملات طے ہوئے جو مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے تھے آپ کے خیال میں اس تحریک کا اصل مقصد کیا ہے دو تین آپشنز کی میں نے بات بھی کی اپنے ابتدائیے میں میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے دینے پہ تھوڑی سی بات کر لوں یہ آپ لوگ کا فیورٹ ٹاپک ہوگی ہے ایک دینے جو ہے میرا خیال سے چلے فیورٹ کر لیں دینے کی بات ہو رہی ہے میں مانتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے میرا خیال ہے وہ کلچرل پروپلم ہے حسن عصار صاحب کا خیال ہے دینے میں پروپلم ہے تو یہ جس کے ابھی سچ کی تنی تعریفیں کر رہے تھے اس کا وائدہ وائد دینے بھی کلچر کلچر ہی دینے پیدا کرتا ہے حضور دینے کا کلچر ہی دینے کو جنات کرتا ہے کلچر کا کسور ہوا دینے کا کسور نہیں ہوا یہاں کا مقامی مسئلی یہاں کا دراور ساؤس آف سینٹرل ایشیا کے لوگوں جیسا بھی ہو سکتا ہے صدیوں دلت ملچ شدر رہنے والے ٹھیک ان کے ساتھ دیکھیں جس کی آپ نے جس کی سچائی کا ابھی آپ نے تعریف کی ہے اس کا ڈی ای نے بھی ساؤس آف سینٹرل ایشیا کا تھا اور اس نے جو لفظ کہے آئین پاکستان کے لیے وہ حکارت کے الفاظ اس ملک کے عوام کی توہین ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ آپس میں کوئی معاہدہ کرتا تو اسے لکھ لو پاکستان کے عوام نے اپنی ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ایک سوشل کانٹریکٹ کیا جس کو لکھا گیا اگر اس کو احترام کوئی نہیں کرتا اور ایسے لوگ جو اوپر عوضوں پہ آ جاتے ہیں جو انفلینشل ہوتے ہیں سوسائیٹی میں جب وہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ آئین تو چیتھڑا ہے تو لوگ پھر اس کو واقعی چیتھڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کلچر اس طرح بنتا ہے اوپر والے لوگوں کو دیکھ کے کلچر نیچے تک آتا ہے لوگ ویسی آتے پنا لیتے ہیں ویسے کپڑے پہننا شروع ہو جاتے ہیں ویسے ان کی زبان ہو جاتی ہے یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارے جو آئین کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے تو آئین بہت قابل احترام ہے اور وہ ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں بات یہ کہ آئین میں نہیں قصور قصور ہمارا ہے ہم نے جو آئین کو مزاگ بنا دیا اس کی عزت نہیں کی اس کے بعد یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے تو وہ پولیس والا ٹرین میں آئین کی خلاف ورزی کرے گا میں گاڑی میں جاتے ہوئے ریڈ سگنل کی خلاف ورزی کروں گا بس اپنا اپنا جس کا جان جو زور چلتے ہیں وہ چلا رہا ہے اور جو آئین کو توڑ کے سائیڈ پہ کر کے ججوں کو اور ان کو سب کو جیل بھیج سکتے ہیں وہ جیل بھیج دیتے ہیں آپ کے سوال کا جواب تحریک اور حکومت کو حکومت جو ہے نا حکومت اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا فرق ہمیں پڑنا ہے عوام کو پڑنا ہے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنا یہ تو مطلب آپ نے ورلڈ 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 ریسلنگ یا اس طرح کی کوئی چیمپنشپ نہیں ہوتی اس میں اس میں آپ نے دیکھا رہے ہیں رنگ میں بڑا زور زور سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہوں وہ کرسیاں ہمارے ہوتے ہیں اٹھا آگے باہر پھینک دیتے ہیں تین چار چار کا گروپ ہوتا ہے جو ان کو پیچھے بیٹھے جو ان کے سپانسرز ہوتے ہیں اس ارینہ کے نوٹ وہ کمارے ہوتے ہیں آپ نورہ کشتی کہہ رہے ہیں اسے سیاستدانوں کی تو جو پشین میں نعرے لگا کے انہیں آغاز کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے نورہ کشتی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کشتی صحیح ہے اور مقصد صرف اقتدار میں آنا ہے آئین شاہن کوئی نہیں ہے جو پہلے آپ کے خیال میں جو پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کچھ سال پہلے کہ جی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے پی ٹی آئی سے پھر ہم اس کو دیکھ لیں ابھی کیا ہے ابھی بھی یہی بات ہے ابھی بھی یہی بات ہو رہی ہے یہ جو تحریک آئین پاکستان کیا ہے تحفظ آئین پاکستان نام بھی ایک بڑا چن کے رکھا ہے اتنا لمبا یہ بیسیکل یہ ہے کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں یہ ہمارے ہیں بس یہ گیم ہے توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہے سادہ الفاظ میں نہ ایکانومی پہ کسی کی توجہ ہے نہ عوام کی حالت پہ نہ آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس پہ ہے نہ کسی اور چیز پہ اس بات پہ ہے کہ بہن اندر اکارن میں بس آ جاؤں ہاتھ مار کے تعلیم بس یہ بات ہے بس اتنی سادہ سی بات حکومت کو کوئی خطرہ نہیں حکومت آپ حکومت کو تو گزشتہ حکومت بھی کہتی تھی کوئی خطرہ نہیں تھا وہ ون پیج تو ایسا کبھی تاریخ میں نہیں آیا تھا مجھے بھول گیا ہے مخصوص ہلکے کچھ ایسا کچھ آپ نے بولا تھا تو حکومت تو مخصوص ہلکے ہوتی ہے با کی تو آپ کو میں نے بتایا شامل واجہ ہے ٹھیک ہو گیا پھر میں آپ بھی اپنا پر فارم کریں سٹیج پہ حکومت تو مخصوص ہلکوں کی ہوتی ہے ہمارے خیالوں تو نون لی کی حکومت ہے چلیں میں نے تو بتا دیا اپنا خیال آپ کا خیال میں آپ کا خیال سر آنکھوں پہ اگر نون لی کی حکومت ہے تو وزیر داخلہ کن کا ہے نون لی جس کو جائے لگا ہے اب یہ ہم حکومت پر کہتی ہے یہ ہمارا اختیار ہے یہ حکومت وزیر آزم کا اختیار ہے نہیں میں نے کہا آزاد الیکشن لڑا نا دیکھیں آپ یہ سوچیں آپ یہ سوچیں خادہ پیتہ لاہدہ باقی احمد شاہدہ کہ خفیہ بیلٹنگ میں بھی ایک ایسا شخص وفاداری کے ساتھ اس کو ووٹ ڈالا سب سے زیادہ تقریباً اس کو ووٹ پڑے ہیں میرے خال میں سر ٹھیک کہہ رہے ہیں داد دیں پارلیمان کو کہ جو اپنے مفاد میں کچھ کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں میں داد دیں شباہ شریف صاحب پارلیمنٹرین کی کمیٹمنٹ پہ ان کی لائلٹی پہ ان کی اس بات پہ کہ انہوں نے فلور کراسنگ نہیں کرنی اور جو انہوں نے وعدہ کیا وہ پورا کرنی ہے یہ بڑھ اچھی بات کی ہے پارلیمنٹرین کی کمیٹمنٹرین کی کمیٹمنٹرین کی کمیٹمنٹرین کی کمیٹمنٹرین چیزی کیا تھا نا دیکھیں آپ کے سامنے ہیں نا